پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر دستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم کاشانہ بسیرت کے چینل پر ہم جس بک کو مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ کرتاب ہے القصر فی تفسر قرآن جل دو آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب یہ کتاب ہے اور یاد کرنے کی بات ہے کہ یہ بریکٹ میں ہے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ اہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب ہے لوگوں میں بیان کرنا ہوگی اور اسے پوشیدان نہیں رکھنا ہوگا لیکن انہوں نے یہ اہد پسے پوشٹ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ ہے تفسیر آیات نمبر ون لی تبیینن نہو لن ناسی تعبیر میں تعقید ہے کہ کتب اسمانی میں موجود حقائق کو منہ ان لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے نمبر ٹو کو پسے پوشٹ ڈال دیا اور اپنے اخروبی اور عبدی زندگی کو دنیا کے چند حقیر مفادات کے عوض بیچ دیا دنیاوی مفادات صفحہ نمبر ٹو 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 ٹھری دنیاوی مفادات خواہ کتنے زیادہ ہوں آخرت کے مفادات کے مقابلے میں ناہیت قلیل ہیں نمبر فور عبدی زندگی کو دو دن کے تھوڑے مفادات کے عوض فروغ کرنا کتنا برا سودہ ہے اہل کتاب کی اہر شکنی کو قرآن امت مسلمہ کے ازہان میں استعقید اور وضاحت اور سراحت کے ساتھ راسک کرنا چاہتا ہے گویا اس امت کو سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ یہی ہوگا اور سب سے زیادہ بنیادی نویت کا مسئلہ بھی یہی رہے گا تاجب اس بات پر ہے کہ قرآن کی استعقید اور اسرار کے باوجود مسلمانوں نے اس حکم کو پسے پوشٹ ڈال دیا ہے اور ان اہر شکنوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور ہزار ہاں تجربات کے باوجود بھی انہی ناپائدار معاہدوں پر بھروسہ کرتے ہیں اہم نکات نمبر ایک کتاب اللہ اور احکام شریعت کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنا وفائے اہل ہے لہٰذا الہی اقدار پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے بچو کی ہر ممکنہ تدبیر کرنا مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے فائن نمبر ٹو ہے اہل کتاب سے اہد و میساق قرآنی تعلیمات کی تزہیق ہے لا تحسبن لہذین یفرقون بما آتاں ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعنوا فلا تحسبن لہم بمفادت من العذاب ولہم عذاب علیم وللہ ملک السماوات والعظ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں اور جو انہوں نے نہیں کیا نہیں کیے لہٰذا آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور بریکٹ میں ہے وہ بچ کر کہاں جائیں گے بریکٹ میں زمین و آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ ہر شئے پر قادر ہے تشریحی کلمات مفاظہ فا واؤزہ نجات تفسیر آیات اس آیت کا شان نظر با مفاظرین کے نزدیک یہود ہیں اور بعض کے نزدیک منافقین ہیں صفحہ نمبر 224 پائن نمبر 1 جو لوگ قطمان حق اور مفاد پرستی جیسے جرائنکر دکاب کر کے اس پر خوش بھی ہیں ان کے لئے نجات کا گمان تک نہ کرو واضح رہے کہ گناہ کے مرتقیب کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اس کو گناہ تصور کرتا ہے احساس گناہ ہے اس شخص کا گناہ قابل افو ہے دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا احساس گناہ نہیں ہے اس شخص کا گناہ قابل افو نہیں ہے مگر یہ کہ کسی مرحلے میں اس کا اپنے سارے گناہوں کے بارے میں احساس زندہ ہو جائے نمبر 2 پوائنٹ ہے الفاظ کے عمون کے تحت ہر وہ شخص اس آیت کا مصداق ہے جو اپنے حق میں اس قسم کی تعریف سننا چاہتا ہے تعریفیں سننا چاہتا ہے جن کا وہ مستحق نہیں اور جن پر اس نے عمل ہی نہیں کیا مثلا یہ کہ فلا صاحب نے ملک کی گراہ قدرہ خدمات انجام دی ہیں اور ان کے عہد میں ملک نے بے انتہا ترقی کی ہے جبکہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا اور لوٹا ہو یا یہ کہ جناب بہت بڑے علامہ مشتہد دیانتدار مخلص اور متقی ہیں جبکہ وہ اندر سے اس کے برعکس ہوں اور اپنے ہر قول اور فعل اس پر نازاں اور ناکردہ خوبیوں کی تعریف سننے کے مشتاق لوگ دردنا غذاب میں مبتلا ہوں گے کوئی انہیں اس علمناک عقاب سے نجات نہیں دے سکتا کیونکہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں جب اللہ ہی جب اللہ ہی اسے عذاب میں مبتلا کرے تو کون بچائے گا فائی نمبر تری اس قسم کے خلق وخو کے مالک لوگ راہ راست پر نہیں آئیں گے اور وہ عذاب سے محفوظ نہ ہوں گے اہم نقاط کسی ناکردہ عمل پر تعریف و تمجید کی توقع رکھنا ایسی سرشت ہے سین ریسر شین ریسر سرشت ہے جس کے ہوتے ہوئے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکے گا ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل واللها لآیات لأولی الالباب الذین يذکرون اللہ قیاما وقرودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما حنفتا هذا باطلا سبحانک فقنا عذابا اللہ وَبَنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِرِنَّا فَقَدْ اَخْذَيْتَ وَمَعْرِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَا بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبانِ عقل کے لئے نشانیاں ہیں جو اُٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 225 اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا تیری ذات ہر عبد سے پاک ہے پس ہمیں عذابِ جہنم سے بچا لی ہمارے پروردگار تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے رسوا کیا پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا تفسیری آیات نمبر 1 دوسری آیت میں رشاد ہو رہا ہے صاحبانِ عقل پر جب اللہ کی نشانیاں واسعہ ہو جاتی ہیں تو درجہ زیل نتائج مرتب ہوتے ہیں نمبر 1 ان کے قلب و ضمیر میں ذکرِ خدا رج بس جاتا ہے جو ایمان اور اکان کا لازمہ ہے ہر حال میں ان کے ذہن اور شعور میں یادِ خدا حابی رہتا ہے ان میں تین حالتوں کا ذکر ہے جن سے انسان خاری نہیں ہوتا علف قیامن چل رہا ہے چل رہا ہو یا ویسے کھڑا ہو یا کام کاج کر رہا ہو بے او اودن بیٹھا ہوا ہو جس کام میں مشہول ہو کوئی معاملہ کر رہا ہو اللہ کو نہ بھولے یعنی حق میں خدا کے خلاف قدم نہ اٹھائے جیم وعلی جنوبہم اگر لیٹا ہوا ہو تو کروٹوں پر بھی یادِ خدا کرے کروٹ بدل دے ہوئے یا رحمان یا رحم کہہ دے ہر حال میں نماز الکافی جل دھیری صفحہ نمبر چار سو گیارہ میں اس آیت کے زیر میں روایت ہے ترجمہ ہے صحیح سالم شخص اٹھ کر اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا مریض بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے مریض سے بھی زیادہ کمزور ہو وہ لیٹھ کر نماز پڑھے گا صفحہ نمبر 226 پوائنٹ نمبر 2 ویتفک کرونا فی خلق سماواتی والارض اسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کا عمل جاری رہتا ہے اور وہ ہر شئے پر گہری نظر لگتے ہیں یعنی وہ صحبانِ ذکر اور فکر بن جاتے ہیں امامِ صادق علیہ السلام سے روایت ہے فکر سا خیرہ من عبادت من عبادتی سنہ ایک گھڑی کی فکر سال کی عبادت سے بہتر ہے چونکہ ایک گھڑی کی فکر انسان کی پوری زندگی کا رخ درست کرتی ہے یہاں پر ایک گھڑی سے مراد یعنی ایک ساتھ ایک لمحے کی فکر نمبر 3 پوائنٹ ہے صحبانِ عقل اللہ کی اس کائنات کے علاوہ خود انسان کی خلقت کا راز بھی سمجھ لیتے ہیں وہ درک کرتے ہیں کہ اس عقل و شعور کے مالک انسان کو اللہ نے بے مقصد اور فضول خرق نہیں کیا نہیں فرمایا کہ وہ کھائے پیر بلا وجہ دوبدد اٹھائے اور بلاخر کسی نامالوں منظر کی طرح بے مقصد حرکت کرتے ہوئے نیست و نابود ہو جائے اللہ کی اللہ کی کائنات میں موجود اسرار و رموز کے انکشاف پر اقرار بن لسان کرتے ہوئے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کرتے ہیں صبحانکہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اس قسم کی عباس اور فضول باتوں سے پاک و منزہ ہے اس کائنات کی کوئی شئے بے مقصد اور فضول اور عباس خرق نہیں ہوئی ہے اس وہم اور ادراک کا لازمہ یہ ہے کہ انسان مٹنے والا نہیں ہے وہ ایک عبدی حیات گزرنے کے لئے آیا ہے جس میں کامیابی کے لئے جہنم سے نجات اور عبدی فلح ایک ناہیت اہم مسئلہ ہے چنانچہ صاحبانِ اقل اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں جس کو تو نے آتش جہنم میں ڈال دیا اسے رسوہ کر دیا قیامت کے دن آتش میں جسمانی عذاب سے اللہ کی حضور اور لوگوں کے درمیان رسوہی زیادہ گربناک عذاب ہوگا جو زارمین کی صف میں ہوگا اس کی مدد یا سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا البتہ جو لوگ سفارش اور شفاعت کے اہل ہیں ان کی شفاعت کرنے والا کوئی شفاعت ملے گی اہم نقات ہے نمبر ایک حکیم و دانہ کو کوئی حکمت کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نمبر دو پوائنٹ ہے کاناک کی ہر شئر اللہ کی واضح نشانی ہے اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہماری خطاؤں کو دور فرما اور نیت لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما تفسیر آیات نمبر ون پوائنٹ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا صاحبہ نے اکل جو ذکر اور فکر کی دورت سے سرشار ہوتے ہیں اور مقصد تخلیق سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں وہ شعور کی اس منظر پر فائد ہوتے ہیں کہ ایمان کے منادی کی آواز سن سکتے ہیں یعنی حق کے منادی نے فطرت کے کان میں ایمان کی جو ازان دی اس کی آواز کو صاحبہ نے اکل پہچان لیتے ہیں اور اسلام ایدو سفر کے ایک کے لیے ایک رہنما حادی کی ضرورت کا ادراک کرتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ حادیان برحق نے اس زندگی کے لیے جو راستہ بتایا اور جو نظام حیات انایت کیا ہے وہ حق پر مبنی ہے وہی ازان ہیں جو خالق فطرت نے اتدا میں دی تھی فائی نمبر ٹو فک فیڈ لانا زنو بنا اقل و شعور کی اس منزل پر آنے کے بعد انسان کو اپنی گوتائیوں کا بھی ادراک ہو جاتا ہے منصف کی عظمت کے ادراک سے فوراً اپنی کم لیاقتی کا احساس ہوتا ہے اس سفر کی اتوالت کے علم سے تو شائرہ کی کمی کی طرح متوجہ ہوتا ہے اس لیے درگہ الہی میں فوراً افو درگزر کی ترخواست کرتا ہے پوائنٹ نمبر ٹری ابرار کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما یہ دعا اس فہم و شعور کا نتیجہ ہے جس کے تحت مومن اپنے انجام کے لئے فکر مند رہتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہے ابرار کامیاب اور اشرار گھاٹے میں ہیں تجھے معلوم ہے ابرار کون لوگ ہیں ابرار وہ لوگ ہیں جو اللہ سے خوف کرتے ہیں اس کی نافرمائیں سے بچتے ہیں اور نیک عمال کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں اور اپنے راج اور اعلانیہ میں خوف خدا دل میں رکھتے ہیں دوسری حدیث میں آیا ہے واضح رہے کہ احمدہار علیہ السلام ابرار کی فرد اکمل ہیں فرد اکمل ہیں دوسری حدیث میں آیا ہے نیک لوگوں کی نیک لوگوں سے محبت نیک لوگوں کے لئے سواب ہے برے لوگوں کی نیک لوگوں سے محبت نیک لوگوں کے لئے فضیلت ہے برے لوگوں کی اس صفحے پر جو حوالے جاستعمال ہوئے وہ مستدرک الوسائل جس گیارہ صفحہ نمبر دوسو تیس ہے اب ہمیں صفحہ نمبر ٹو ٹرنٹی ایٹ دوسو اٹھائیس پہ برے لوگوں کی نیک لوگوں سے اداوت نیک لوگوں کے لئے زیبو زینت ہے نیک لوگوں کی برے لوگوں سے اداوت برے لوگوں کے لئے رسوائی ہے اہم نکات ابرار کی معیت ایک الہی انسان کے عرفہ مقاصد میں سے ایک ہے نمبر دو حسن استمع علف سین تے میم علف آئین استمع ہدایت پانے ہی بنیادی شرط ہے پہر وردگار تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوان نہ کرنا بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تفسیر آیت ہے نمبر ایک رب بنا و آ دینا مومن ہمیشہ خوف اور امید اور بہم درجہ کے درمیان رہتا ہے اپنے گناہوں کے خوف سے اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد امید اور رجع کی منظر آتی ہے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نصرت اور عزت اور نجات کا جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی امید کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ بھی اس ایمان و ایکان کے ساتھ کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ایسی ذات کی بارگاہ سے امید رکھنے میں جو کیفو سرور ہے وہ ذوق و عبودیت رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ والا تو زنا قیامت کے دن ہمیں رسوان نہ کرنا یعنی اگر ہم اپنے گناہوں کے ساتھ پیشور ہوں گے تو ہم ان لوگوں کے درمیان رسوان ہوں گے جن کے گناہ تونے بخشتی ہیں یا تیرے نیک بندوں کے درمیان ہم رسوان ہوں گے لہذا ہم کو نجات دے کہ ہم رسوان نہ ہوں احادیث گزشتہ پانچ آیات کی بارے میں بہت سی احادیث منکول ہیں جن سے ان آیات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملائزہ کیجئے نمجمعہ البیان تفسیر نور سکرین وغیرہ میں اہم نکاتیں خوف اور رجع ارتقاط کامل کے دو اہم اناثر ہیں اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں وہ الکافی جیل ٹو صفحہ نمبر سکس فورٹی پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی بریکٹ میں ہے اور فرمایا پھر بریکٹ کے بعد ہے میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم ایک دوسرے کا حصہ ہو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے نیز جو لڑے اور مارے گئے ان سب کے گناہ ضرور بزرور دور کروں گا اور انہیں ایسے باغات میں ضرور بزرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی یہ اللہ یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے تفسیر آیات نمبر ون فسجاب اللہ ہم رب کو ہم صاحبانِ آقل نے ذکر و فکر کے بعد رازہ زندگی اور حیاتِ اخربی کو سمجھ لیا اور رسولوں پر ایمان لے آئے اپنے قصور کا اطراف کرنے کی منزل پر فائد ہونے کے بعد ان کی دعاوں کو اللہ نے قبول کر لیا پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کے بعد نہایت لطیف انداز نے فرمایا قبولتِ عمال میں عمل اور عمل کندہ میں کوئی فرق تفریق نہ ہوگی وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے نظرے سب یقصہ حیثیت کے حال سے حامل ہیں کیونکہ یہ دونوں مخلوقِ خدا ہیں انسان اور بندہ خدا ہونے میں یقصہ ہیں پھر مرد و زند میں سے ہر ایک دوسرے سے کسی صورت میں جدہ نہیں ہے تقلیق و تربیت وغیرہ کے عمل میں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہیں دونوں اولادِ آدم ہیں مرد عورت عورت مرد سے پیدا ہوتے ہیں بعض و کم بھم بعضی نمبر تین پوائنٹ ہے عورت کا مقام عورت کے بارے میں قرآنِ مجید بعض و کم بھم بعضی تم ایک دوسرے کا حصہ ہو عورت کے مرد کی طرح انسانی قدروں کا مالک ہونے کے بارے میں قرآن کا کھلا موقف ہے جبکہ نظر قرآن کے ذریعے کے زمانے میں بہت سی تہذیبیں عورت کو مرد کے مساوی انسانی مقام دینے کے لیے امادہ نہ تھیں اکثر قدیم قوموں کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے صفحہ نمبر 230 صفحہ نمبر 230 پہ ہے یونانی عورت کو شیطانی نجاست سے تابع کیا کرتے تھے بعض رومیوں اور یونانیوں کا خیال تھا کہ عورت نفس کی مالک نہیں ہیں جبکہ مرد غیر مادی نفس انسانی کے مالک ہیں فرانس کے ادارے تحقیقات نے سن 685 اسوی میں طویل بحث اور تمہیز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عورت بھی انسان ہے تہام اسے مرد کی خدمت کے لیے خلق کیا گیا ہے ایک سو سال قبل تک انگلستان میں بھی عورت کو انسانی معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا اس آیت میں بعض اہم نقاط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایت سے پائنٹ نمبر فور فاللزین حاجر عمل سالح کی تفصیلات کا ذکر ہے کہ جن کے عمال کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا اور وہ ہجروں ہیں ہجرت گھروں سے بے دخلی رائے خدا میں عزید کا تعمل اور آئے خدا میں قطر ہو جانا پائنٹ نمبر فائی یعنی کہ اللہ کے بعض ایسے نیک عمل انجام دینے والوں کے لئے جو حسن سواب ہیں جو کسی وصف بیان میں نہیں آتا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہوگا نہ ہی کسی کے تصور میں آیا ہوگا فواتم یعنی بریکٹ میں ہے چند فاطمہ چند فاطمہ کے ہمرا حجرت فرمائی فاطمہ بنت حسد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ وظلم اور فاطمہ بنت زبیر کے ہمرا یعنی چند فاطمہ کے ہمرا حجرت فرمائی اہم نقاط ہے نمبر ایک بات فدری حصوصیت میں مختلف ہونے کے باوجود مرد اور عورت کے درمیان حصول کمال میں کوئی فرق نہیں نمبر دو ہے طبیعی رکازوں میں اقتلاف رکھنا نقص نہیں بلکہ حسن دخلی کی عنامت ہے نمبر تین ہے گناہوں اور عالودیوں سے پاک ہوئے بغیر جنت کے پاکیزہ محور میں داخل ہونا ممکن نہیں نمبر فور پوائنٹ ہے اسلام حق کے نسوہ کا سب سے بڑا علم بردار ہے اے رسول مختلف لاکھوں میں کافروں کی عام درخت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ چند روزہ ایش وہ نوش ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جائے قرار ہے لیکن اس کے بارک جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے لئے ایسے باغات جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہ سب سے بہتر ہے اس صفحے پر جو حواج استعمال ہوئے ہیں وہ المزان جلد فور صفحہ نمبر ایٹی نائن سے نائن ٹی امالی تو صفحہ نمبر فور سیونٹی سیکس تفسیر آیات سابقہ آیات سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مومن کے حصے میں حجرت جلاوت نہیں قتال کرنا اور قتل ہو جانا جبکہ کفار کے لئے تمام سمان عشو نوش اور نعمتوں کی بھرامانی ہیں کیا اللہ کا یہ نظام حق و باطل کی پہچان نہیں رکھتا کہ باطل پر کرم کرتا اور حق والوں کے ساتھ نائنصاف اندرودہ زندگی اسے حقی نظر آئے گی اسے فقط وہی لوگ خوشحال نظر آئیں گے جن کی عبد زندگی آباد اور شاد ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی زیافت میں ہوں گے وائی نمبر مختلف علاقوں میں کفار کی عام دور رفت سے مراد ان کی تجارتی سرگرمی اور مال لن جہنم کا عذاب جو ان کے کافروں کے انتظار میں ہے اس کے ساتھ تقابل کرو تو یہ مطاع زندگی نہایت خکیر لگے گی مگر اہل تقوی جو اس دنیا کے ریانیوں سے محروم ہیں جو جنت کی نہریں اور نعمتوں کے انتظار میں ہیں ان کے ساتھ تقابل کیا جائے تو یہ محرومیت خود اپنی جگہ ایک نعمت لگے گی چونکہ اگر دین کو دنیا بھی نعمتوں کی فرامانی اور زندگی کی ریانیوں میں رکھا جاتا تو لوگ دین کے لیے نہیں ان نعمتوں کے لیے دین کو اختیار کرتے اس طرح مومن اور مفاد پرستوں میں امتیاز نہ رہتا لہذا یہ محرومیت ایک امتیاز ہے جو عظیم نعمت ہے جنت کی نعمتوں کی کیفیت اور قیمت کا اندازہ اس جملے سے ہوتا ہے جس میں فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے زیافت کے طور پر ہے زیافت کی تابع کس قدر شیری ہیں اور وہ بھی اللہ کی زیافت ہو صفحہ نمبر 232 232 چونکہ زیافت میں اکرام و احترام پیار و محبت امن و سکون کی فضا ہوتی ہے نمبر 5 نیکی کرنے والوں کے لئے اللہ کے پاس موجود زیافت کا دنیا وی نعمت کے ساتھ موازنہ کبھی نہیں ہو سکتا اہم نکات ہے نمبر ایک کفار کی نقل حرکت اور تععیش تی عین زندگی سے ہی حقیقی کامیابی ہے اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا سب پر اللہ کے لئے خشوق کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر فروغ نہیں کرتے انہی لوگوں کے لئے ان کے من اہل کتاب اہل ایمان کی اجر سواب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت کی عبدی سادت کسی خاص جنس یا نزاد یا جغرافیہ حدود تک محدود نہیں بلکہ ہر مومن کے لئے ایک عمومی سادت ہے چنانچہ اہل کتاب کے لئے یہ دروازہ بن نہیں ان میں سے جو صاحبان ایمان ہیں انہیں بھی وہی اجر سواب اور وہی سادت میسر ہوگی نمبر دو یہ اہل کتاب اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی غیر محرف طور وہ انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اسلامی تعلیمات کے تقاضے پورے کرتے ہیں خوشعین للہ وقال اہل کتاب ایک امی نبی کو تسلیم کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کر اللہ کے سامنے خوشعو کرتے ہیں نمبر تری لا یشترون بھی آیات اللہ ہی وہ اپنی اقل سے کام لیتے ہوئے عبدی سادت کے مقابلے میں تھوڑی اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس چیز سے بہت بہت ہوگا جو انہوں نے دنیا میں حق کو بیچ کر نہیں لیا اے ایمان والوں سبر سے کام لو استقامت کا مظاہرہ کرو اور مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیہ بھی حاصل کر سکو تشریح کلمات رابط رابط المرابط سرحدوں کے دفعہ کے لئے پہرہ دینا مورچہ بند رہنا جہاں حفاظ دستے معین رہتے ہیں اسے رباط کہا جاتا ہے تفسیر آیات سورہ مبارکہ کے آخر میں امت مومنہ کے لئے اس خدای تحریک کی کامیابی اور جہاد کے چار ارکان سبر و تحمل ہر تحریک کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن امت مسلمہ نے ایک جامعہ نظام حیات کی تحریک چلانی ہے یہ راستہ خون کی ندیوں مخالف آندیوں مسائد کے پہاڑوں اور دوستوں کی لاشوں پر سے گزرتا ہے ساتھ دینے والوں کی قلت دشمنوں کی کسرت قریبیوں کی بے وفائی دشمنوں کی چالا کی ساتھیوں کی سہر انگاری اور مد مقابل مد مقابل کی نیرنگی جیسے کٹھن مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں لہٰذا اس کے آراکین کے سبر و تحمل کا دائرہ بھی جامعہ اور وسیع ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لئے بھی سبر درکار ہے بھوک اور ناداری میں بھی مال حرام سے اشتناب غیظ و غزب جذبہ انتقام اور قوت کے باوجود تجاوز اور ظلم سے پرہیر دیگر حرف قسم کی خواہشات کا مقابلہ بھی سبر و تعمل کے ذریعے ہی ممکن ہے اطاعت اور فرمابرداری کی بنیاد بھی سبر ہے جب تک سبر و حوصلہ نہ ہو اطاعت رب کا بوجھ اٹھانا ممکن نہ ہوگا خود نماز کے بارے میں ارشاد ہوا ہے صفحہ نمبر 234 نماز کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّوَلَاتِ وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَاشِعِينَ اور سبر اور نماز کا سہرہ لوگ یہ نماز بارے گراں ہیں مگر خوشو رکھنے والوں پر نہیں ہیں فائن نمبر 2 ہے وَاسْوَابِرُو کفار کے مقابلے میں استقامت اور پامردی کا مظاہرہ کرو سبر و تحمل کا مقابلہ سبر سبر و تحمل سے استقامت کا مقابلہ استقامت سے اور جدوجہد کا مقابلہ جدوجہد سے کرو بلکہ اگر اہلِ باطل اپنے باطل پر سبر کرتے ہیں تو مسلمان کو چاہیے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ حق کے خاطر زیادہ سبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں پوائن نمبر 3 ہے وَرْوَابِطُ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد اور مرچہ بند رہو مسلم کی جگرہ فیر نظریات سرغط کی حفاظت کے لئے ہر وقت امادہ رہو جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَاَعِدُّ لَهُمَّا مَسْتَعَتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاتِ الْخَيْلِ اور ان کفار کے مقابلے میں مقابلے کے لئے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو قرآن کے اس حکم سے یہ اندیا ملتا ہے کہ مسلمان کی ہر نسل کو ہر اثر میں ایار دشمنوں سے خطرہ الہاق رہے گا لہٰذا ہر اثر کے تقاضوں کے مطابق اصلاح سامان ہر بودفا کی تیاری اور فرامی دینی فرائض میں شامل ہے مرابطہ کے وسیع مفہوم کے مطابق نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اس حکم میں شامل ہے چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریاتی محافظین بھی اس آیت میں شامل ہیں احادیث حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت ہے مصیبتوں پر صبر کرو اپنے دشمن کے مقابلے میں صبر و تحمل دکھاؤ اور دشمن کے خلاف مرچہ بن رہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ہمارے شیع علماء سرحدوں کے محافظ ہیں و تقوی مومن کی زندگی کے تمام گوش و محید ہے حتی مرچہ بن سپاہی کے لئے بھی تقوی ایک طاقت و اسلح ہے یا یوں کہیے کہ ایک محفوظ مرچہ ہے اس صفحے پر جو حواج استعمال ہوئے ہیں سورہ بقرہ ایت نمبر سورہ ایت نمبر سکسٹی مستدگر وسائل جلد گیارہ صفحہ نمبر ٹونٹی سیون اتبیان احتجاج جلد نمبر سفحہ نمبر سیونٹین صفحہ نمبر ٹو دھرٹی فائف اہم نکات ہے نمبر ایک اسلامی معاشرے کی افراد دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح بہا مربوط منظم ثابت قدم سابر وہ متحمل مزاج ہوتے ہیں نمبر ٹو نظریاتی اور جغرافیاتی سرحد کو ناقابل تسخیر بنانا مسلمانوں کا اجتماعی اور ریاستی